جی جناب اس طرح کے میکارونز اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں جو اندر سے سوک باہر سے کرسپی ہیں تو فالو کیجئے میری ریسپی سب سے پہلے آپ ایک وائٹس لیجئے تین انڈوں کی آپ نے سفیدی نکال لینا ہے اور اس میں بنیلا ایسنس اکیبن ایک تی سپون آپ نے ڈال دینا ہے اب اس کے بعد اس میں تکیبن آدھا کب آپ پسی ہوئی چینی لے لیں اور اسے بیٹر سے اتنا اچھے سے بیٹ کریں کہ بہت ہی پیارا سا لائٹ ایری فلفی سا ایسا ٹیکچر ایسا مٹیریل آپ کے پاس آ جائے اب اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈال دینا ہے جس کو اچھے سے فولڈ ان کرنا ہے اور بہت احتیاط سے فولڈ ان کرتے ہوئے اس کا بہت پیارا سا پنک کلر آ گیا آپ نے ناریل لینا ہے دو کپ کے قریب تقریبا جو کہ پساوہ ہوں مارکٹ میں ایسیلی مل جاتا ہے ان کو اچھے سے فولڈ ان کریے اور کرنے کے بعد آپ نے چونکہ ہم نے اسے بیک کرنا ہے آپ نے بیکنگ ڈش کے اوپر یا ٹری کے اوپر پرشمن پیپر جو ایسیلی کسی بھی سٹور سے ملتا ہے آپ اس کو گریس کر لیں تاکہ ہم جو بولز بنائیں گے یہ ہمارے پین کے ساتھ چپکے نہیں ایسیلی اس سے اتر جاتا ہے اس لئے اسے لگایا جاتا ہے میرے پاس چونکہ آئیس کریم سکوپ موجود ہے اس لئے میں اس سے کر رہی ہوں تاکہ ایک برابر سائز کی بولز بن سکیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کے لئے کوئی سبھی سپون استعمال کر لیں اور پھر اس سے ساری بولز بنا دیں اس طرح سے ایک ایک کر کے میں نے سارے مکسچر کی بولز بنا لیں اور تقریباً یہ دس سے بارہ بولز بنی تھی دو کپ کوکونٹ سے اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو آپ کا اوون ہے وہ پری ہیٹ ہونا چاہیے ون سکسٹیل پہ ہمیشہ جب بھی ویکنگ کریں آپ پریفر کریں کہ آپ سینٹر والی گریل پہ رکھیں اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا اسی دوران اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ان کو لائک کیجئے اور میرے چینل کا سبسکرائب کیجئے اوون سے نکالنے کے بعد ان کو ریک پہ میں نے اس لئے رکھا تاکہ اچھے سے تھنڈی ہو جائیں کیونکہ ابھی وہ بہت سوفٹ تھی دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اس پہ گولڈن گولڈن کلر لک باہر سے گولڈن انڈر سے پنک واؤو ماشاءاللہ لک 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 کتنا پیارا کلر آیا آپ بھی بیک کریے خود بھی کھائیے اپنے بچوں کو بھی کھلائیے اور مجھے رکھئے اپنی دعاوں میں یاد تینکس فور ووچ